وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ اور نو رکوعیں اپنے نزول کے زمانہ اور مضامین کے اعتبار سے مدنی صورت ہے اس کے موضوعات اور اس کی تلاوت چل رہی تھی ہم نے اس کی بیس آیات مبارکہ بنیادی پڑھی اس کا شان نزول خصوصیت کے ساتھ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طائرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی براعت اور آپ کی شان کے حوالے سے ہے لیکن امت کے لئے اللہ نے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں ہم نے اس کی ابتدائی آیات میں حد زنا پڑھی اس کے بعد حد قضف پڑھی اور اس کے بعد یہ جو آگے مزید اصول چل رہے ہیں انفرادی اور اعتماعی زندگی کی کامیابی کے ان میں سے آج کی چھ آیات مبارکہ ایک اپنا خصوصی مزاج بھی رکھتی ہیں اور ایک اس کا عمومی مزاج بھی ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لئے آج کی ہماری تلاوت میں چھ آیات مبارکہ موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے جو اسلامی طرز معاشرت ہے اس میں خواتین کے کردار کو چونکہ مرکزیت حاصل ہوتی ہے تو اس کے اوپر ستائیس سے چونتیس تاکی پوری آیات ہیں کسی کے گھروں میں کیسے آیا جایا کرو بیٹھا کیسے کرو خواتین کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ان کیوں کا ذکر ہے تو چھ آیات ہمارا آج کا موضوع ہیں آپ نے دیکھا اس کا خصوصی جو نزول تھا وہ عائشہ طیب اطائرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حوالے سے تھا غزو بنو مصطلع کے موقع پر جب آپ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گیا آپ کی سواری ایک ہار کے گم ہونے کی وجہ سے تو منافقین نے کچھ حرزہ سرائی کی جن کا سرغنہ عبداللہ بن عبی سلول تھا اور پھر اس میں کچھ بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کے بھی پاؤں پھسل گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی اصول اور قائدہ یہ بیان فرمایا کہ اے ایمان والو یہ سارا کچھ صرف اور صرف شیطان کے کہنے کی بنا پر ہوتا ہے اس لئے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلا کرو اور تمہیں جو شیطان سے بچا سکتا ہے اللہ فرما رہے وہ تمہاری نماز روزے نہیں ہیں وہ صرف اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل تمہارے اوپر ہوتا ہے تو تم بے آئی آئی برائی سے شیطان سے بچتے ہو نماز پڑھنا نیکی کے کام کرنا یہ تمہارے کام آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر فضل فرماتا ہے اس کے بعد ایک خاص شان نزول ہے تصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں وہ اس آیات کے بعد ہے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتب خطوات الشیطان فانہ یامر بالفحشاء والمنکر ولو لا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من آحد ابدا ولیکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیئن علیم بڑا آسان سا ترجمہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتبعوا اتباع نہ کرو پیروی نہ کرو پیچھے نہ چلو خطوہ کہتے ہیں قدم کو بنیادی طور پر دو قدموں کے درمیان جو سپیس ہے اور جو خلا ہے اس کو عربی میں خطوہ کہا جاتا ہے و لا تتبعوا اور نہ چلو خطوات الشیطان شیطان کے کہنے پر تم جو ہے وہ پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہوئے آگے نہ چلو و میں یتب خطوات الشیطان واوکمانا اور من جو یتب اتباع کرتا ہے پیروی کرتا ہے پیچھے چلتا ہے خطوات الشیطان شیطان کے نقشے قدم کی اور شیطان کے نقشے قدم پر وہ چلتا ہے تو سن لو شیطان تو تمہیں حکم صرف دیتا ہے فَإِنَّهُ يَا مُرُوا بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَاکمانا پس انہو پس جو شیطان ہے اس کا تو سٹیٹس یہ ہے کہ یا مُرُوا وہ حکم دیتا ہے بِالفَحْشَاءِ بِالْفَحْشَاءِ بِالْمُنْكَرِ اور بُرَائِكَ تو بے ایئی برائی میں فرق ہے ہم نے گزشتہ لیکچر میں بھی دیکھا تھا برائی کا تعلق انفرادی بھی ہو سکتا ہے برائی کا تعلق ایک فرض سے ہو سکتا ہے بے ایئی میں چونکہ اور لوگ انوال ہوتے ہیں اور ایک بندہ اپنی برائی میں اور لوگوں کو بھی جب شامل کر لیتا ہے تو وہ بے ایئی بن جاتی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہیں ہمارے فلموں میں ڈراموں میں یا سائن بورڈز پہ اگر کوئی ایسی تصویر ہو جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کسی خاتون کی تو یہ برائی نہیں ہے یہ بے ایئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اور لوگ انوال ہو رہے ہیں ایک آدمی کی برائی دوسرے لوگوں تک جا رہی ہے تو فَإِنَّوْ يَا مُرُوا بِالفَحْشَ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے وَالْمُنْ كَرْ اور ہر اس چیز کا جس کا اللہ نے انکار فرمایا ہے یعنی برائی کا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاوْكَ مَنَا اور لو اگر لَا نَا فَضْل اللَّهِ فَضْلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَاكَ فَضْل عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ما زکا من کم تو ما زکا زکا بچنے سے ہے پاک ہونے سے ہے اسی سے نکلا ہے زکاة پاک ہونا اسی سے نکلا ہے تذکیہ نفس ما زکا من کم کوئی نہ بچ سکتا تم میں سے کوئی تذکیہ اپنا نہ کر سکتا من آحد کوئی بندہ بھی ابدا کبھی بھی کبھی بھی کوئی بندہ تمہارا نہ بچ سکتا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی یہاں پر دو لفظ ہیں ایک ہے فضل اور دوسرا ہے رحمت ان کے درمیان ویسے عام مزاج میں تو فرق کوئی نہیں اللہ کا فضل اور رحمت ایک ایمانوں میں ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو بغیر مانگے ملے وہ فضل ہوتا ہے اور جو کسی نیک کام اللہ کے فضل کا سباب بنے وہ رحمت بن جاتی ہے ہم انسان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد میں ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں یہ اللہ کا فضل ہے اب ہماری نمازیں روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اوپر درود اور استغفار یہ اللہ کی رحمت کا سباب بن جاتا ہے اس لئے فضل وہ ہے جو بغیر مانگے ملے اور رحمت وہ ہے جس کے لئے انسان کوئی اللہ تھوڑا سا فضل فرمائے تو اس کی رحمت ہو جاتی ہے بنیادی طور پر یہ دونوں ایسوسی ایٹ ہیں اللہ جب فضل فرما دے تو پھر بندے پر رحمت ہو جاتی ہے پھر نماز ہی بندہ پڑتا ہے ذکر بھی کرتا ہے تو پہلے فضل ہوتا ہے پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاوْكَمَنَا اور لَاکِنْ لیکن اللہ اللہ تبارک و تعالی يُزَكِّ پاک فرما دیتا ہے تذکیہ نفس انسان کا کر دیتا ہے اللہ تقویٰ تا فرماتا ہے پاک کرتا ہے مَنْ يَشَاءُ جس کو وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے تمہاری ہر بات کو سنتا ہے تمہارے ارادوں سے واقف ہے اگر تم سچے دل سے توبہ بھی کروگے اس کی رضا کے طلب دار رہوگے تو پھر یقیناً وہ تمہیں پاک بھی کر دے گا یہ سننا اور اللہ کا جو جاننا ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ہر دم تمہیں واجھ کر رہا ہے تو یہ تمہارا عمل کبھی کبھی نیکی کا یہ تمہاری پاکیزگی کا سبب بن جاتا ہے یہ جو اگلی آیتیں مبارکہ ہے یہ خاص طور پر نازل ہوئی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک اس کا خصوصی مزاج ہے ایک اس کا عموم مزاج ہے خصوصی مزاج یہ ہے کہ جب تو مطلقی منافقین کی طرف سے امہ آئیشہ پر تو حضرت صدیق اکبر اور امہ آئیشہ کا تعلق چونکہ باپ بیٹی کا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص تھے جن کا نام تھا مستح بن اساسہ مستح بن اساسہ کو کہ جو حضرت امہ آئیشہ کی خالہ ذہاد بہن کے بیٹے تھے ان کی مالی حالت کچھ اچھی نہیں تھی تو حضرت صدیق اکبر منتلی یا کہیں بھی ان کے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے ان کی کچھ خدمت کر دیا کرتے تھے لیکن وہ پیش پیش تھے جب امہ آئیشہ کے اوپر منافقین نے تو مطلب گائی کہ آپ کا کافلہ پیچھے کیوں رہ گیا اور جو ہے وہ آپ تخیر کا شکار کیوں ہو گئیں تو بات بات کی جب باتیں کرنے لگے اور مستح بن اساسہ خونی رشتدار ہونے کی وجہ سے امہ آئیشہ اور صدیق اکبر کے یہ جو ہے وہ پیش پیش تھے اس میں باتیں زیادہ کرتے بڑھ چڑھ کر تو صدیق اکبر نے ان کا وہ جو روزینہ تھا یا ان کی جو منتلی تھی یا ان کے گھر کے جو اخراجات تھے وہ بند کر دی انہوں نے کہا ہم تمہاری خدمت بھی کرتے ہیں اور تمہیں روزگار بھی مہیا کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تم ہمارے اوپر باتیں کستے ہو میری بیٹی کے اوپر تم اس منافقین کی تعمت میں برابر کے شریک کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جو فضل والے لوگ ہیں جو وسط والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی ہے وہ قسم نہ اٹھائیں کسی کے برے عمل کی وجہ سے کہ ہم انہیں نہیں دیا کریں گے کچھ بھلکہ فرمایا تمہیں چاہیے کہ معاف کرو اور درگزر کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے کہ اللہ بھی تمہیں بخش دے جب تم کسی سے درگزر کرو گے پھر اللہ بھی تم سے کیا کرے گا درگزر اس کا خاص شان نزول ہے حضرت سید ناستیق اکبر کی وہ قسم یا وہ آپ کا ارادہ قسم بمنا ارادہ ہے کہ میں نہیں دیا کروں گا آپ ان کو کیوں کہ یہ تو ہمارے ہی دشمن ہیں ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کی میں کیفیت ہے تو اللہ نے اس چیز کو فرمایا کہ نہیں برگزیدہ لوگ فضل والے لوگ وسط والے لوگ ایسا نہ کیا کریں تو یہ خاص مزاج تو وہ ہے لیکن عام مزاج ہمارے لئے بھی ہے پتا چلا کہ اگر ہمارے ساتھ بھی کسی کا برا رویہ ہو تو ہمیں اسلام اخلاق کا درست دیتا ہے شاید اس کو ریالائز کروا دیں کیونکہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات میں ریالائزیشن بھی بہت ضروری ہے لیکن ہم اسے بدلہ نہ لیں ہاں اگر بدلہ زیادہ ہو تو ٹھیک ہے اسلام نے بدلے کا بھی کہا ہے چوری کا بدلہ ہاتھ کٹنا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ کسی غریب اور مسکین کے کسی برے عمل کی وجہ سے اس سے ہاتھ نہ کھچا جائیں یہی اس آیت کا مفہوم ہے بائیس نمر کا ذرا سن لیجئے گا وَلَا يَعْتَ لِعُلُوَ الْفَدْلِ مِنْكُمْ وَالْسَاعَا اَنْ يُؤْتُوُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاقِينَ وَالْمُعَاجِرِينَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَسْفَحُوا عَلَا تُحِبُّونَا اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَاوکا مَنَا اور وَاللَّا يَعْتَ لِعِ وہ انہیں چاہیے کہ وہ قسم نہ اٹھائیں وَالَا يَعْتَ لِعِ وہ قسم نہ اٹھائیں کون وَالُولُ فَدْلِ مِنْكُمْ اُلُو والا کے معنوں میں ہوتا ہے آپ اس کو پڑھیں گے کبھی اُلُو آئے گا کبھی اُلِی آئے گا تو یہ اونرشپ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے ہم نے تین لفظ پڑھے تھے na زُو زَا اور زِ تو یہ والا کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں سائب علم کو عربی میں زو علم ان کہا جاتا ہے تو زو زازی اس کی سبجیکٹیو اوبجیکٹیو اور پوزیسے والت ہے اسی طرح علو علی علا یہ سارے کے سارے اسی چینس میں ہیں جن کا معنی بنیادی طور پر والا ہوتا ہے علو الفضل اور قسم نہ اٹھائیں کون علو الفضل فضل والے لوگ جن کے اوپر اللہ نے فضل کیا ہوتا ہے من کم تم میں سے جو برگزیدہ ہیں فضیلت والے لوگ ہیں وہ قسم نہ اٹھائیں فضل والے بھی وساہ اور وسط والے جن کو اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی ہے وہ قسم نہ اٹھائیں کس بات سے اَنْ يُوْ تُوْ کے ادا نہیں کریں گے اُلِلْ قُرْبَا اپنے قریبی مستق بن اساسا آپ کی خالہ ذات بین کے بیٹے تھے تو قریبی رشتداری تھی تو قسم نہ اٹھائیں وہ لوگ اس بات پر کہ وہ نہیں دیں گے اُلِلْ قُرْبَا اپنے قریبی رشتداروں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو وہ نہیں دیں گے وہ ایسی قسم نہ اٹھائیں بلکہ کیا کریں وَلْ يَعْفُو افو کریں درگزر کریں معاف کریں وَلْ يَسْفَحُو اور دونوں ایک ایمانوں میں ہے وَلْ يَعْفُو وَلْ يَسْفَحُو انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں اَلَا تُحِبُّوْنَا اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُم سوالیہ نشان میں اللہ نے پوچھا اَلَا تُحِبُّوْنَا کیا تم پسند نہیں کرتے ہو اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُم کہ اللہ تمہیں بخش دے اس کے دو سباب ہیں اللہ کی بخشش کے ایک تو یہ کہ تم کسی سے درگزر کرو اللہ بھی تمہیں بخش دے گا دوسری صورت یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کرتے ہو تو پھر اللہ تمہیں کیا کر دیتا ہے بخش دیتا ہے تو دونوں اس آیت سے مراد ہیں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تعالیٰ تمہیں تو بخش دینے کا تعلق پچھلے دونوں مفہوم سے ہے جب کسی غریب کو دوگے اللہ پھر بھی بخش دے گا اور دوسری بات یہ ہے جب قریبی رسداروں کے ساتھ تعلق ہوگا اور آپ درگزر کروگے تھب بھی اللہ تم سے درگزر فرما دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيم وَاللَّهُ 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 تَبْرَكَ وَتَالَهُ غَفُورٌ بخشنے والا ہے اور رحیم رحم فرمانے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَوْئِنُوا فِي الدُنِيَا وَالْآخِرَةِ وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تو روک لیا مصدق میں نساسا کو کچھ دینا لیکن اللہ نے ان کی مضامت یہ بیان فرما دی کہ اے میرے صدیق تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جس نے یہ برے عمل میں جو شریک ہوا ہے جس نے تومت لگائی ہے یا جو کچھ مومن اور پاکیزہ اور ان عورتوں پر تومت لگاتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپورد ہے اللہ بھی اس پر لانت فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لئے عذابِ علیم ہے آپ دل چھوٹا نہ کریں آپ اپنے دینے کے معاملات کو جاری رکھیں اللہ ان کے اوپر لانت فرمائے گا اور اللہ فرما رہا ہے اِنَّا لَذِينَ يَرْمُونَا اِنَّا بے شک اللَّذِينَ جو لوگ يَرْمُونَا تومت لگاتے ہیں المخصنات پاکدامن عورتوں پر الغافلات جو انجان ہے یہاں غفلت سے مراد یہ نہیں جو بالکل غفلت میں پڑھائے یہ اپنے لٹرل میننگ میں ہے ایک ہے غفلت ہمارے ہاں جو اسطلح ایمانہ ہے ایک ہے غفلت جس کا لغو ایمانہ ہے یعنی انجان جن کو پتہ ہی نہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ یہ بھی معاملہ کرتے ہیں یا ہمارے لئے یہ بات بھی سوچتے ہیں انو سینسی اور معصومیت اتنی ہے کہ نیگیٹیوٹی کوئی نہیں کہ میرے اس کام سے کوئی برا محسوس کرے گا یہ انتہائی سادگی کی کیفیت ہوتی ہے اور یہ انتہائی ایمان والی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان برا سوچ رہا ہوتا ہے لیکن جس کے لئے سوچ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لئے برا نہیں سوچ رہا ہوتا کیونکہ وہ دل کا سچا آدمی ہوتا ہے اس کے لئے لفظ عربی کا کیا استعمال کیا گیا غافلات انجان انجان عورت تو یہ مصداق تو حضرتِ امہ عائشہ ہیں ان اللہزین ایرمون المخصانات بے شک جو پاک دامن عورتوں پر تعمت لگاتے ہیں الغافلات پاک دامن بھی ہیں اور انجان بھی ہیں تو غافلات کا معنی کیا جو انجان جو انجان ہے یعنی منافقین کے نفاق سے بھی وہ انجان ہیں اور اس کیفیت میں ہے کہ اللہ رسول کی جو خوشنودی ہے وہ ان کے دلوں میں ہے اس لئے ان کے اندر اخلاص ہے المومنات اور وہ ایمان والیاں بھی ہیں تو لوئی نو ان کے اوپر پھٹکار ہے لند کی جا رہی ہے فِرْدُنِيَا وَلَا قِرَا دُنِيَا میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے دھردناک عذاب ہے اور اس کے بعد پھر انہی سینس کے لوگوں کے لئے فرمایا جا رہا ہے يَوْمَ تَشْحَدُ عَلَيْهِمْ عَلْسِنَتُهُمْ وَأَعْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُوا تم پریشانی کا شکار نہ ہو میرے صدیق اور میرے اور آپ کے لئے سبق ہے کہ تم بھی کسی کی منافقت اور کسی کی بےہیائی یا تمہارے ساتھ کسی کے غلط رویے سے تم بھی پریشان نہ ہوا کرو یہ ہمارے لئے بھی رہنمائی ہے کیوں کہ جو بندہ تمہارے ساتھ برا کرتا ہے قیامت والے دن اس کی زبانیں اور اس کی ہاتھ گوائی دیں گے کہ اس بندے نے ہمیں اس بندے کے خلاف غلط استعمال کیا تھا تو قیامت والے دن تو ہاتھ بولیں گے آئی ٹیکنالوجی اس لیول پہ نہیں پہنچی جس ٹیکنالوجی کی بات قرآن کر رہا ہے اللہ فرما رہا ہے قیامت والے دن زبانیں بھی بولیں گی تمہارے ہاتھ بھی بولیں گے تمہارے پاؤں بھی بولیں گے اور dna کی یہ علامت ہے آئی dna خون کے چنڈ قطرے آپ کو پورا آپ کی نسل اور آپ کا پورا جو بلڈ تعلق ہے وہ بتا دیتا ہے یہی وہ کیفیت ہے تمہاری زبانیں بولیں گی تمہارے ہاتھ بولیں گے تمہارے پاؤں بولیں گے آپ کے خون کے چنڈ قطرات آپ کی پوری باڈی سٹرکچر جو ہے اس کی ساری علامات آپ کے ٹیسٹ وغیرہ بتا دیتے ہیں دیکھ ایک کترہ نکلتا ہے انسان کو شگر کا ریٹ پتہ چل جاتا ہے ایک چھوٹا سا کترہ نکل کے اس کی پوری جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی طرف وہ نشاندہی کر دیتا ہے تو یہ بنیادی طور پر سائنسی توجیہ آتے ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کی ہے یوم تشہدو اس دن گوائی دیں گے علیہم ان کے خلاف جب تشہدو کے بعد اللہ آ جائے تو وہ اس کے خلاف گوائی ہے جب گوائی دیں گے ان کے خلاف السنتوہم ان کی زبانیں لسان کی جمع کے آہری السنتوہم ان کی زبانیں وَأَعْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ وَأَرْجُلُوْهُمْ اور ان کے پاؤں قیامت والے دن بولیں گے بِمَا کَانُوا یَا مَلُونَ اس وجہ سے جو وہ عمل کیا کرتے تھے آپ نے کبھی غور فرمایا ہے جب ہم جاتے ہیں حاج عمرہ کے لئے حالت ایرام میں پاؤں کی جو ہڈی ہے اوپر والی اس کو بھی ننگا رکھنا ایرام کی حالت میں یہ ضروری ہوتا ہے آپ کا کندہ ننگا رکھنا ضروری ہوتا ہے آپ کا سر جو ہے اس کو حلت کروانا یا اس کے بال جو ہیں وہ تکثیر کرانا یہ بھی ضروری ہے یہ بھی رب کا نظام ہے اللہ تعالی ہر چیز کو وہاں سکیننگ کے بعد واپس بھیجنا چاہتا ہے تمہارے پاؤں کے گناہ بھی سکین ہو جائیں تمہارے جو کندوں کے گناہ ہیں جو لکھنے والے ہیں ان سے بھی یہ ریموو کروا دے اور جو کوئی تمہارے دل و دماغ میں گناہ ہیں ایک سائن ہے نیدی ہمارے لئے تو اللہ تعالی ساری چیزیں پھر ہاتھوں کی سکیننگ ہے تو یہ ہاتھ بول رہے ہیں جتنا ڈیٹا آپ لے کے گئے تھے آپ نے سکین کروا لیا حجرِ اسفرد پہ یا استلام کر دیا تو اللہ تعالی اس سے انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے بہانہ ہے پھر اندر کے جو گناہ ہیں آپ جب تواف سے فارغ ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کتنا سارا پانی پیو تواف کے بعد پیٹ بھار کے پیو اور پھر فرمایا جو پیٹ بھار کے نہیں پیتا اس کے لئے چھوٹی سی وعید بھی ہے یہ منافق آدمی ہے جو پیٹ بھار کے پانی نہیں پیتا تو یہ ساری جو کیفیتیں ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں ورنہ صفحہ مروع کے درمیان دور نہ بھی کبھی کوئی عبادت تھا صفحہ بھی پاڑی ہے مروع بھی پاڑی ہے زبانیں بولتی ہیں ہاتھ بولتے ہیں پاؤں بولتے ہیں بیما کانو یا ملون یہ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیو ہے کانو بھی جمع یا ملون بھی جمع کانا بھی چینج ہوا یا ملو بھی چینج ہوا بنیاری طور پر تھا کانا یا ملون کانا یا ملانے کانو یا ملون کیا کرتے تھے بیما کانو یا ملون جو وہ کیا کرتے تھے ان کا حساب کتاب گویا کہ یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں زبانوں کے اور ہاتھ کے اور پاؤں کے یہ قیامت والے دن سب کچھ دیکھانا شروع کر دیں یوم ایزن یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین اس روح یوفیہم اللہ پورا پورا دے دے گا انہیں اللہ تبارک و تعالی دینہم ان کا بدلہ دین کا معنی بدلہ بھی ہوتا ہے دینہم ان کا بدلہ اللہ تعالی ان کو دے دے گا کتنا الحق جتنے وہ حق دار ہیں جتنا کیمرہ ہماری مومنٹ ریکارڈ کرتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی اسی طرح یوم ایزن اس دن یوفیہم اللہ اللہ پورا پورا بے دے گا بدلہ ان کو الحق کا جس کے وہ حق دار ہیں سب کچھ ان کو مل جائے گا بنیادی طور پر تسلی ہے سیدنا صدیق اکبر کی امہ آئشہ کی نبی پاک صلی اللہ کی کہ معبوب صبر کریں اور ان منافقین کی عرضہ سرائی پہ کان نہ دریں ویعلمون اور وہ جان لیں گے جس جن ان کو بدلہ دیا جائے گا ان اللہ هو الحق المبین کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تو حق ہے اور مبین وہ تو ہر چیز کو واضح فرما دینے والا ہے کیونکہ ہر چیز قیامت والے دن واضح ہو جائے گی ایک جنرلی اصول بیان ہو رہا ہے اقلی لحاظ سے فرمایا یہ جا رہا ہے ذرا پہلے اس کو توجہ سے سنیے گا پھر آئے تو آپ کو سمجھ جائے گی بتلائی یہ جا رہا ہے کہ دنیاوی طبیعتیں اور ان کا میلان بھی ایسا ہوتا ہے کہ جلیس المرء مثلہ نبی پاسلام کا فرمان حدیث کا مفہوم ہے آدمی اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے جلیس المرء مثلہ آدمی اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے تو فرمایا یہ جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ دنیاوی اصول یہ ہے بری طبیعتیں بری طبیعتوں کی طرف میلان رکھتی ہیں اور اچھی طبیعتیں اچھی طبیعتوں کی طرف میلان رکھتی ہیں تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو ذرا غور کرو جو ساری کائنات میں سے پاک ترین انسان ہے یعنی میرا حبید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عطیبت طیبین ہے جو سارے پاکوں میں سے پاک ہے جن کی نسبت سے اور جن کے نام سے لوگوں کی زبانیں پاک ہوتی ہیں اور وہ کفر سے مومن ہوتے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کے جو ساری کائنات کا پاک ترین انسان ہے جس کے لڑ لگنے سے تم پاک ہو جاتے ہو تم کیا کہتے ہو اس کے نکاح میں اس کے عقد میں اس کے گھر میں کوئی ایسی عورت ہو سکتی ہے جو پاک نہ ہو تو اللہ فرمارے ذرا دنیاوی اپنا اصول دیکھو کہ تمہاری دنیاوی طبیعتیں پاکوں کی پاکوں کی طرف مائل ہوتی ہیں تو اللہ نے تو ایک پاکوں کا پاک سردار اس کے گھر میں ایک ایسی عورت جس کے اوپر منافقین جو تومت لگا رہے ہیں ایسی عورت کو تو اللہ کبھی ورداشتی نہیں کر سکتا آپ ذرا اس آیت پر غور کریں اب یہ حصول ہے یہ جمع کسی گئے جمع مونس کا اور خبیسین جو ہے یہ جمع مذکر کسی گئے اصل میں تھا الخبیسون لیکن لا معنی کی وجہ سے گرمیٹک علی خبیسون کیا بن گیا خبیسین بن گیا الخبیساتو ناپاک عورتیں کس کے لئے ہوتی ہیں للخبیسینہ ناپاک مردوں کے لئے والخبیسونہ اور جو ناپاک مرد ہیں وہ ہوتے ہیں للخبیسات پاک عورتوں کے ناپاک عورتوں کے لئے والطیباتو لطیبینہ جو پاک مرد ہیں وہ ہوتے ہیں لطیبینہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں وطیبونہ اور جو پاکیزہ مرد ہیں وہ ہوتی ہیں لطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے تو چاروں رشتے بیان کر دیئے اولائے کا مبرہونہ ممائی اقولون اور یہ لوگ مبرہ ہیں اولائے کا مبرہونہ یہ لوگ مبرہ ہیں بری و ذمہ ہیں ممائی اقولون کس سے جو یہ کہہ رہے ہیں یعنی منافقین کہتے تھے ہم آئیشہ کا آپ پیچھے رہ گئی ہیں اور صفوان بن مہتل ایک صحابی تھے جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب لشکر آگے چلا جاتا تھا تو وہ لشکر کے پیچھے رہتے تھے کوئی کسی کی سوائے کوئی چیز گم ہوئی ہوتی کوئی کسی کا سمان تکیہ چادر رہ جاتی تو وہ کافلے کا ایک اصول تھا کہ لوگ پیچھے پیچھے بھی ہوتے حضرت صفوان بن مہتل نے جب امہ آئیشہ کو دیکھا کہ آپ بیٹھی ہیں اور کافلہ چلا گیا ہے تو آپ نے اپنا اونٹ بٹھایا اور امہ آئیشہ کو اونٹ کے اوپر سوار کر دیا کیونکہ آپ اپنے ہار کی گمشدگی کی وجہ سے پیچھے رہ گئیں آپ گئیں اور کافلہ چلا گیا بلکہ ایک عدیس میں آپ فرماتی ہیں میرا وزن تھوڑا تھا تو میں جس ہودج میں تھی جس ڈولی ٹیپ چیز میں تھی جس کو اٹھا کر لوگ اونٹ کے اوپر رکھتے تھے گاؤں پنڈ دیہات میں پتہ نہیں رواج آپ لوگوں کے ذہن میں ہے یا نہیں جب دولن کی شادی ہوتی ہے تو چار بندے اس کی ڈولی پکڑتے ہیں اور وہ اس کو اٹھا کے گاؤں آج گاڑیوں کا رواج آ گیا اور یوں چلی جاتی ہیں تو امہ آئیشہ فرماتی ہیں چونکہ آپ کی عمر مبارکہ جو ہے وہ زیادہ ہے اور آپ تقریباً کس ساٹھ ہجری کے قریب آپ کا وسال ہوا ہے امہ آئیشہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو چھے سال عمر ہے جب رخصتی ہوئی ہے تو نو سال عمر ہے اور جب یہ واقعہ ہو رہا ہے اس وقت آپ کی تیرہ چودہ سال عمر ہے اس وقت آپ فرماتی ہیں کہ میں چونکہ چلی گئی اپنا ہار ڈھونڈنے میں کہیں گئی طہارت کے لیے اور تب ہی حاجت پوری کرنے کے لیے اس وقت وہ شروع نہیں تھے آپ کہیں سائیڈ پہ درختوں کی اوٹ میں ہوئیں آپ کا ہار کہیں گر پر آجاب آپ واپس آئیں کافلہ چلنے لگا تو آپ نے دیکھا کہ میرا ہار نہیں ہے آپ دور کے گئی ہاتھ لینے کے لیے واپس آئیں تو کافلہ نکل گیا اما عائشہ فرماتی ہیں ان لوگوں نے میرا خیال کیوں نہ رکھا آپ فرماتی ہیں اس لیے اس وقت میری عمر بھی بڑی نہیں تھی تیرہ چودہ سال میری عمر تھی اور اس وقت یہ عدیث کی الفاظ ہیں اس وقت چونکہ عورتیں مرغن کھانے نہیں کھاتی تھی اس لیے ان کا وزن ہلکا ہوتا تھا تو انہوں نے یوں ہی سمجھا کہ میں اپنے حودج کی اندر ہوں اور میرے جو خدمت گزار تھے جنہوں نے نیپا صلی اللہ علیہ وسلم کے میری ڈیوٹی لگائی تھی انہوں نے میری وہ ڈولی اٹھائی آپ اونٹ کے اوپر رکھی اور کافلہ چال پڑا انہیں پتہ ہی نہ چلا چونکہ میرا وزن تھوڑا تھا اور میرا اٹھانا نہ اٹھانا ان کو برابر لگا اور پھر حضرت صفوان بن موتل جب انہوں نے دیکھا مائشہ کو انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا امائشہ کو اس کے اوپر سوار کیا اور کافلے کے ساتھ جا کے مل گئے اس کے بعد یہ پوری آیات جو ہیں پاک دامنی میں کو مہینے بعد کی قیفیت میں نازل ہوئی یہ لوگ مبرہ ہیں ان تومتوں سے جو وہ لگاتے ہیں تو اللہ پاک دامنی بیان فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کے لر لگنے سے تو تم بھی پاک ہو جاتے ہو چہے جائے کہ اللہ معذر اللہ کسی ایسی چیز کو پسند فرماتا کہ جو نبی کے گھر میں ہوتی اس لیے جو صحابہ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں کچھ اہل تشیع اچھا عقیدہ نہیں رکھتے یہ ان کی نہایت جو ہے وہ بدبختی ہے کہ اللہ جن کی پاک دامنی بیان فرما رہا ہے وہ ان سے بڑا پاک کون ہو سکتا ہے اس لیے یہ دیکھیں ازواج کی پاک دامنی قرآن بیان فرما رہا ہے یہ مبرہ ہیں ممائی اکولون ان تومتوں سے جو وہ لگاتے ہیں دیکھیں اگلی بات یہ ہے کہ مبرہ بھی ہیں دنیا میں بھی ٹھیک ہیں لہم مغفرہ اور ان کے لیے بخشش بھی ہے ورزقن کریم اور ان کے لیے عزت والی روزی بھی ہے عزت والی روزی ضروری نہیں کہ آپ روٹی کھاتے ہیں یہ روزی ہے عزت والی روزی یہ ہے کہ اللہ تعالی انام و اکرامات ان کے اوپر فرماتا ہے اب اگلی جو ستائیس نمبر آئیت ہے اس سے لے کر چونتیس نمبر آئیت تک یہ کوئی آٹھ آیات بنتی ہیں یہ اسلامی طرز معاشرت کی اوپر آیات ہیں ان کو انشاءاللہ نیکس سیشن میں دیکھیں گے اللہ ہمیں ازواج متحرات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی بیویوں کی جو طہرت اور پاک دامنی ہے جو ان کی پاکیزہ چادریں ہیں ان کا سایہ ہماری بیٹیوں اور ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْهِ اللَّا الْبَلَا موسیقی